مرشک نیوز وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کا نوہ کلی بائی پاس ہنہ اوڑک روٹ کی تعمیر و مرمبت نیک اتاہی برتنے پر ایکسین ایس ٹیو کی کارکردگی پر اظہار برہمی بلوچستان میں گزشتہ چار مخت سے کرونا کے پھیلاو کی شرعہ اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے صوبے میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد چار ہزار پانچ سو شیاسی ہے تاہم پچھلے دو ہفتوں کے دوران کرونا کی کیسز میں نمائع کمی آئی ہے طبی ماہرین کے مطابق اگر شہریوں نے اگلے ایک ماہ تک حکومتی حصو پیس پر بہتر عمل جاری رکھا وزیر داخلہ بلوچستان زیاء لانگو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ سرحد بن ہونے کی وجہ سے دیشرتگردی کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی درخواست پر بلوچستان اسمبلی کا ریکیزیشن اجلاس چودہ جولائی کو طلب کر لیا گیا بلوچستان کی بیوروکریسی میں تکرریو تبادلے اجاز علی جپٹی سیکریٹری محکمہ داخلہ اور قبائلی امور تبادلے کے بعد جپٹی سیکریٹری محکمہ کھیل اور امور نوجوانہ تائینات بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا یو بارکھان، لسویلہ، تربت اور گوادر میں گرد چمک کے ساتھ وارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کوئٹا میں خاتون ٹیچر کو تصویروں سے بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا خاتون کے درخواست پر ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے بلیک میل کرنے والے ملزم کو دیرہ مراجماتی سے گرفتار کر کے تصاویر برامت کر لیں طبی شعبے میں سرگر میں عمل پچپن ہزار حفاظتی کٹس تین لاکھ اسی ہزار سے زائد فیس ماسک تیس ہزار این نائنٹی فائیو ماسک تین لاکھ اسی ہزار گلوز دو لاکھ بیس ہزار شو این ہیڈ کورز پچاس ہزار آکسیجن ماسک پچاس ہزار گوگلز اور پانچ ہزار سینٹائزر کی فراہمی ہمارے مسیحہ ہمارے محافظ محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جوام کمال خان نے ائرپورٹ روڈ کو خوبصورت بنانے اور عوام کو تفریحی سہولیات کی فراہمی کے منصوبے کے معاینے کے دوران کام کے میار اور منصوبے کے ڈیزائن پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری طور پر میار بہتر بناتے ہوئے دیزائن میں تبدیلی لانے کی ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں پر قومی خزانے سے خطیر فنس خرچ کیے جاتے ہیں جن کا زیاہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے اگر ان منصوبوں سے فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا تو ایسے منصوبوں کا کوئی جواز نہیں انہوں نے کہا کہ نہ تو عوامی مسائل کو زیاہ ہونے دے جائے گا اور نہ ہی منصوبوں کے میار پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا وزیر اعلیٰ ولوچستان نے بعد ازا نمہ کلی بائی پاس کے زیر تعمیر منصوبے کا معینہ بھی کیا وزیر اعلیٰ نے سڑک اور ڈرینیج کی تعمیر کے میار پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ منصوبوں میں پائے جانے والے نکاس کو پوری طور پر دور کیا جائے وزیر اعلیٰ نے زیر تعمیر دو روئیہ اوڑک کے منصوبے کا معینہ بھی کیا جہاں انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سات سے تین سو سینتیس ملین روپے کی لاکت سے چھے سے نو میرومیٹر دو روئیہ اوڑک روڑ پر تیزی سے کام جاری ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ منصوبہ علاقے کے عوام اور سیاحوں کے عام درفت اور ذریعہ اور مادنی پیداوار کو مارکٹ تک پہنچانے کے حوالے سے اہم منصوبے ہیں لہٰذا ان کے میار کے مطابق بروقت مکمل کرنے میں کوئی قصر اچھا نہ رکھی جائے وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال خان کے ہدایت پر سیکریٹری مواصلات و تعمیرات نے نوکلی بائی پاس اور ہنہ اوڑک روڑ کے منصوبوں کی ناقص مونیٹرنگ اور کتاہی برکنے پر ایکسین اور اسٹیو کو اہدو سے ہٹا دیا جبکہ چھیکے دار کو وارننگ جاری کی گئی ہے بودھ کو وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال خان نے نوکلی بائی پاس اور ہنہ اوڑک روڑ کی تعمیر و مرمت کے منصوبے کا جائزہ لینے کے دوران سڑک کی تعمیر میں کوئی برکنے پر ایکسین اللہ محمد اور اسٹیو کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت کی جس پر متعلقہ ایکسین اور اسٹیو کو ان کے اوتو سے ہٹا دیا گیا جبکہ کام کے میار پر چھیکے دار کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سیکٹریٹری مواصلات و تعمیرات نور الامین مینگل کی کارکردگی کو سرختے ہوئے ترقیاتی کاموں کی مانیٹرنگ کے لیے ان کے جانب سے بنائے گئے طریقہ کار اور منصوبوں کی مانیٹرنگ کی تعریف کی ہے بلوجستان میں گزشتہ چار ماہ سے کرونا کے پھیلاؤں کی شرعہ اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے بلوجستان میں چار ماہ قبل تفتان کے راستے آنے والی کرونا کی وابا نے ایک سو بیس روز کے دوران ایک رکنے اساملی سمیت دو سو سے زائد افراد کی جان لے لی گیارہ ہزار کے لگ بھگ افراد اس وابا کا شکار ہوئے جن میں سے اب تک چھ ہزار صحت مند ہو چکی ہیں صوبے میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد چار ہزار پانچ سو شیاسی ہے تاہم پشتے دو ہفتوں کے دوران کرونا کی کیسز میں نمائع کمی آئی ہے طبی ماہرین کے مطابق اگر شہریوں نے اگلے ایک ماہ تک حکومتی اسو پیس پر بہتر عمل جاری رکھا تو صوبے سے اس وابا کے خاتمے کے بازیہ آثار نمائع ہو جائیں گے مگر یہ وابا صوبے کے ناقص نظام سحق کو آیا کر گئی ہے طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی شرعہ کم ضرور ہوئی ہے تاہم یہ ختم نہیں ہوئی لہٰذا عید الازحہ سمیت اگلے ایک ماہ تک شہریوں نے حکومتی اسو پیس پر مکمل عمل کیا تو صوبے کے کرونا فری ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں مگر اس کے لیے صبر ازمہ انتظار کی ضرورت ہے وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ سرحد بن ہونے کی وجہ سے دیشرت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں دیشرت گردی کے واقعات میں براہ راست ملابس ہے افغانستان کے ساتھ سرحد بن ہونے کی وجہ سے دیشرت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے غیر ملکی نشویاتی ادارے کو انٹریو میں زیا لانگو نے کہا کہ دہشتگرد چمن کا راستہ استعمال کر کے پاکستان آتے تھے اس لیے اب چمن سرحد پر آمد و رفت کے طریقے کار کو تبدیل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہے اور افغانستان اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے میرزیا لانگو نے کہا کہ پاک افغان چمن سرحد پر اب پہلی جیسی آمد و رفت ممکن نہیں آمد و رفت کے زوابط پر عمل کیا جائے گا سرحد کی بندش پیدل آمد و رفت کے طریقے کار تبدیل ہونے کے نتیجے میں متاثر اور بے روزگار ہونے والوں کو بھی سہولیات دیں گے اپوزیشن جماعتوں کی درخواست پر بلوچستان اسمبلی کا ریکزیشن اجلاس 14 جولائی کو طلب کر لیا گیا سپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس پزنجو نے صبحی اسمبلی کا اجلاس 14 جولائی شام چار بجے طلب کر لیا ہے اپوزیشن جماعتوں پشتون خواہ ملی عوامی پاٹی بلوچستان نیشنل پاٹی جمعیت علماء اسلام اور آزاد 18 عراقین اسمبلی کے جانب سے اسمبلی اجلاس کے لیے ریکزیشن جمع کرائی گئی تھی اجلاس میں صوبے میں چڑی دل بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ بقایاجات پر کمیشنر جالی حدویات کی روک تھا اور قیمتوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول غیر قانونی طور پر ذریع اجناس کی سمگلنگ سیندک کے لیز میں پندرہ سالہ توسیب بلوچستان کے محکمہ مادنیات کے قبائد و زوابط کے برخلاف دینے سمیت پی ایس ڈی پی من پسند اور غیر منتقب افراد کو نوازنے اور دیگر مسائل پر بحث کی جائے گی بلوچستان کی بیورکریسی میں تقرر ہیو تباہ دیں نوٹفیکیشن کے مطابق اجاز علی ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ داخلہ اور قبائلی امور کا تبادلہ کر کے انہیں ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ کھیل اور امور نوجوانہ تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ سمی اللہ ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ کھیل امور نوجوانہ کا تبادلہ بطور ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ سانوی تعلیم کر دیا گیا ہے دری اصنا محکمہ ایس این جی ایڈی کے ایک الگ نوٹفیکیشن کے مطابق سید لال شاہ قائم مقام ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ لائف سٹاک اور امور حیوانات کو تبدیل کر کے انہیں قائم مقام ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ زراق تائینات کر دیا گیا ہے پلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق یوب بارکان لسپیلا، تربت اور گوادر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ گرمی سبھی میں پڑی جہاں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا وادیہ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا بارکان میں 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا دلبادین میں اور نکنجی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا گوادر اور جیونی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور مارا میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ پسنی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کلات میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ خوزدار میں 36 لس بیلا میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ پنچگور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ تربت میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ یوب میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیارت میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا خاتون ٹیچر کو تصویروں سے بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے شکایت ملنے پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اس حوالے سے حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خاتون کی درخواست پر ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے بلیک میل کرنے والے ملزم کو دیرہ مراجماتی سے گرفتار کر کے تصاویر برامت کر لی ہیں مزید بتایا گیا ہے کہ نصیر آباد سے تعلق رکھنے والی خاتون ٹیچر نے ایف آئی اے کو درخواست دی کہ ایک شخص تصویروں کے ذریعے انہیں بلیک میل کر رہا ہے شکایت ملنے کے فوراں بعد ایف آئی اے کی ٹریم متحرک ہو گئی اس کے بعد ملزم کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور ملزم گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے کے جارب سے بتایا گیا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے وقت اس کا سہولتکار فرار ہو گیا تھا اس کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں خیال رہے کہ پاکستان میں یہ اس نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی اسی طرح کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں جن میں خواتین کو ان کی تصاویر تھی بنیاد پر بلیک میل کیا جاتا رہا ہے لیکن ایسے ملزمان کے لیے وپا کی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے متحرک ہو کر کام کرتا ہے جس کے اکثر مصبت نتائج سامنے آتے ہیں نیوز ٹوڈیو سے فن وقت دکھتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایسٹری ڈان ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز